اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بن رہا ہے کہ انڈیا کے جو ہیں وہ تو بزنسمن اتنا دے رہے ہیں اور جو پاکستان کے بزنسمن ہیں وہ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں موڈی ریز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے دیکھتے آج کا ویڈیو اچھا بھٹی صاحب یہ جو میاں صاحب میاں منشا صاحب اینڈ کمپنی اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار اور وہ خربوں کماتے ہیں کیوں نہیں وہ کر رہے وہ اس کے اوپر کوئی کھول رہے کو اپنا جیب کا دروازہ نہیں کھول رہے ابھی تک صاحب اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں نے جو دیسو روپے دیئے ہیں ڈونیشن کے کوئی صحیح جگہ پہ اور صحیح حقدار کے پاس چلے جائیں گے تو میں ڈیفینیٹلی دوں گا اب کا ڈیم فنڈ کدھر ہے مجھے تو اس کا جواب نہیں ملا آج تک میرے دو دو تین دن دن کی ہماری بھی تنخائیں کٹی تھیں کہ جی ڈیم بنے گا یہاں پہ ابھی مزید کٹنے جا رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جب سے شروع ہوئے بیسے ملے گی تو کٹے گی یہ بھی ایک بات میں نہیں کہتا جی میں نہیں کہتا آپ کہہ لیں نہیں نہیں ہم تو نہیں کہتے لیکن باقی میڈیا کے اندر تو ترخواہیں ملی گی بہت بڑے لاتا ہے چھے 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 ماں سے نہیں ملی ہیں مسئلہ یہ نا جی کہ جو اشتہارات تھے وہ مان لیا کہ ماضی کی حکومتیں بہت خراب تھیں ماضی کی حکومتوں نے بہت برا کیا لیکن ماضی کی حکومتوں میں یہ فکر نہیں تھا کہ ذریعہ روزگار کیا ہے ذریعہ معاشر کیا ہے لوگوں کے روزگار نہیں تھے فیٹرییاں چل رہی تھی اور لوگ دڑا دھڑ باہر چیزیں بھیج رہے تھے اب ہمارا معاشرہ یہ اصل میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم وائرس زدہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم ایک تو اعتبار نہیں کرتے کسی کے بھی حکومت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ان پہ اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ مخیر حضرات ہیں وہ پیسے دینا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پیسے نکالتے ہیں تو ان کو نیپ کے جو افسران ہیں وہ آنکھیں نکالتے ہیں ان کی ان کی طرف دیکھ کے آنکھیں نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں اس کو پکڑ لو آپ مخیر حضرات کو ذرا صاحب دیکھیں کہ ان کو آپ یہ دیں اب انہوں نے کہا جو پرائم نیسٹر فنڈ بنا ہے اس کے انہوں نے کہا جی کہ وہ ٹیکس سے یا ان کے پیسوں سے ان کا جواز نہیں پوچھا جائے گا یا اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا بات یہ ہے کہ مخیر حضرات پھر بھی اعتبار کرنے کو تیار ہی انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے دا سو روپے دے دیا یا ایک دو چار عرب دے دیا انہوں نے کل کو ہمیں پکڑ لے ٹیک ٹیک وہ نہیں اعتبار کرنے کو تیار ہے حکومت میں لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ آپ نے ڈاک صاحبہ نے بات کی ایک بڑی مزے کی کہ جی کبینہ کو والوں کو نہیں بتا ہوتا دیکھیں کبینہ میں چیزیں لکھی رہی آتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دستخط بکلم خود وہ کر رہی جاتے ہیں وہ دستخط ہو جاتے ہیں وہ لاؤ بن جاتا ہے ختم ہوگی بات ڈاک صاحبہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بن رہا ہے کہ انڈیا کے جو ہیں وہ تو بزنسمن اتنا دے رہے ہیں اور جو پاکستان کے بزنسمن ہیں وہ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ابھی تک صرف جہانگیر ترینڈ صاحب کی طرف سے ایک ارب روپے کی ڈونیشن کی انانسمنٹ آئی ہے لیکن باقی ابھی تک پاکستانی بزنسمنوں نے کچھ نہیں دیا کیوں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس چھوڑا کس کا ہے تو جس کا چھوڑا ہے اس نے دے دیا ایک ارب روپے لیکن وہ ایک ارب روپے کی سٹوری سن لیں کہ جب چینی کی قیمت ایک روپے بڑھتی ہے تو جہانگیر ترین صاحب کی جو شگر ملس ہیں ان کو پانچ ارب روپے ایک روپے قیمت کلو کے اوپر بڑھنے سے ہوتا ہے پاکستان میں چون روپے سے اس وقت تقریبا نوے روپے کے اوپر چینی مل رہی ہے پچانوے پہ پچانوے پہ پچانوے پہ چلی گئی ہے سیدھے سیدھے ضرب دے لیں جیس کو فائدہ کتنا ہوا باقی لوگوں کا بزنس یہ ہے کہ سب کو نیب کے ذریعے سے سکریو کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ بہت سارے تو بچائرے اپنا پیسہ کٹھا کر کے دوڑ باگے جن کے بزنس لگے ہوئے ہیں وہ سائلنٹ ہیں میری آج ایک بڑے بزنس میں سے بات بھی ہوئی سوالے سے چیریٹی کی پرسپیکٹر میں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں تو انہوں نے کہا ہم دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں لیکن یہ کہ مطلب ہم سائلنٹ ہیں اس کو ہم اس کی پبلسٹی نہیں کر رہے ہیں کہ کل کو دوبارہ سے نیب جو ہے آکے بلایا کہ پوچھے کہ یہ پیسے آپ کو کہاں ایسے ملے یہ منی ٹریل دیں بیٹھے نہ آپ یہاں پہ بلکہ میں نے تو آپ کے وارنٹی نکال دی ہے خان صاحب کا آج بھی فوکس رضی صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ فردوس آشے قوان نے پریس کانفرنس کے اندر پچپن پرسنٹ جو ٹائم تھا وہ شہباز شریف صاحب کے مطالق ان کی تذیر کرنے کے مطالق موکری کرنے کے مطالق ان کے اوپر فکریں کسنے کے مطالق لگایا خان صاحب کا فوکس کہاں ہے خان صاحب کا فوکس اور وہ تھی کہاں بھٹی صاحب نے کہ وہ تو پرائم نیسٹر لائن دیتے ہیں جا کے یہ بولنا ہے آپ نے خان صاحب کا فوکس یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی کے نون بیلیبل وارٹ ایرس جو ہیں وہ جاری کرے کیونکہ انہوں نے ایم ڈی پی ایسو جو ہے وہ لگایا تھا اور وہ قویسنیبل ہے پر ویس خٹس صاحب کے اوپر بیسکلی کیک بیکس کا کیس ہے اور وہ کیس کے اوپر انکوائری نیب کی پینڈنگ ہے نیب کے اندر وہ انکوائری ہے وہ پینڈنگ ہے ان کے کیوں نہیں نون بیلیبل وارٹ ارس جاری ہوتے کیونکہ وہ تو پرائم نیسٹر صاحب کے دوست ہیں اور اسے دیفنس منیسٹر بھی ہیں تو ادھر سے دوسری صورتحال کیا ہے نواز شریف اور مریم جو ہے ان کو بلائے گیا اور اس کے ساتھ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو بلائے گیا مطلب ابھی بھی آپ کا فوکس صرف اور صرف اپوزیشن کو سکریو کرنے کے اوپر ہے آپ کی پچپن سے ساٹھ فیصد انرجی صرف اور صرف یہ لگ رہی ہے کہ آپ کی باتوں کے اوپر کوئی کوئی کوئیسٹن نہ کرے کہ آپ نے بارہ سو رب روپے کا جو رلیف پیکج دیا ہے اس پر تو آپ نے نئی انڈسٹری لگانے کے لیے سو رب رکھا گیا ہے بندہ پوچھے جب پتہ نہیں دنیا کب کھلنی ہے جو ساری دنیا بند پڑی ہے اس پر کس نے نئی انڈسٹری لگانے کی تو that is ridiculous ویر دیو رسپیکٹر اسلام رفیق بڈی صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی کبھی کوئی اسلام صاحب بیوروکریٹ کا عوام سے تعلق نہیں ہوتا بیوروکریٹ جو ہے وہ تو اپنی نوکری کرتا ہے اپنے طریقے سے اور اس کے بعد گھر جاتا ہے اس نے اندر بھی ووٹ لینے اس نے تو عوام کے ساتھ کوئی concern نہیں ہے مرجے بلوگ بھوک سے مرجیں اڑ جائیں کہیں پہ بھی یہ تو عوامی حکومت کے کام ہیں کہ وہ question کرے گا یہ 280 اربر پہ کیا cabinet کی میٹنگ میں یہ discuss نہیں ہوتا کہ یہ 100 اربر پہ 200 اربر پہ جو ہے کس مد میں رکھا جا رہا ہے کیا میٹنگ میں بیٹنگ میں صرف یہ ہی decide ہوتا ہے کہ کون بولا ہے اس کو رگڑنا کیسے ہے جس کا تعلقی کوئی نہیں ہے وہ تو لوگوں کا پیسہ تھا وہ اپنے واپس کرنا تھا پاکستان کے عوام سے کیا تعلق ہے یہ بنیادی question ہے اور یہ بنیادی question پاکستان کے prime minister اس کے answerable ہیں پاکستان کے prime minister جو ہے انہی کی direction کے اوپر ان کے ministers آ کے پریس conference کرتے ہوئے صرف سیاسی مخالفین کو سکریو کرنے کے حوالے سے dialogue بازی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کے اوپر جو کہ اس پر پس رہے ہیں ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے پہلی بات پاک میڈیا نے صحیح کہا ہے کہ اس مشکل کے دنوں میں انڈینز بہت دونیت کر رہے ہیں ہماری country کے مدد کے لئے مودی جی نے جو prime minister citizen assistant and relief in emergency situation fund جس کو پیئر کیئر فنڈ بھی کہتے ہیں وہ بنایا ہے اس میں کس کس نے دونیت کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کرکیٹر کی بات کرے تو سورپ گانگولی کرکیٹ association of bengal اور مہاراستر کرکیٹ association mca نے ڈونیشن دی ہے بیٹمنٹن کھلاڑی پی وی سندو نے دس لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا ہے سندو نے جیسے ہی دس لاکھ روپے کا ڈونیشن کی گوشنہ کی اس کے بعد ٹیم انڈیا کے دھاکڑ بللے واز hitman روحید شرما بھی میدان پہ اتر آئے ٹیم انڈیا کے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کپتان روحید شرما نے اس فنڈ میں اپنا یوگدان دینے کا احلان کیا ہے روحید شرما نے منگلوہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہمیں اپنے دیش کو باپس پیرو پر لانے کی ضرورت ہے اور یہ سب ہم پر ہے میں نے پی ایم کیئر فنڈ کو 45 لاکھ سی ایم ریلیف فنڈ مہاراستر کو 25 لاکھ کی فنڈنگ کا فیصلہ کیا ہے پتہ دے کہ اس سے پہلے سومبار کو بھارتی ایک اپتان بیرات کولی نے ٹویٹ کیا تھا انوسکہ اور پی ایم کیئر فنڈ اور مکہ مندری راہت کو اس مہاراستر میں مدد کی سپت لیتے ہیں کولی نے کہا اتنے سارے لوگوں کی سنگرس کرتا دیکھ ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے اور ہم امید کر دے ہیں کہ ہمارا یوگدان ہمارے ساتھی ناغری کا درد کم کرنے میں مدد کر سکے اس سے پہلے بھارتی بلے واز سوریش رہنا نے ففٹی ٹو لیکس روپے ڈونیٹ کیے تھے سچین تندل کر نے پچاس لاکھ پی وی سندوں نے دس لاکھ روپے دیئے تھے رہانے نے مہاراستر مکہ مندری راہت کوش میں دس لاکھ روپے سورب گانگولی نے پچاس لاکھ روپے کا چاول جرورت مندوں کے لئے عشان کسن نے بیس لاکھ پورپے کرکیٹر اتول باسن نے پانچ لاکھ روپے اور سورب دیواری نے دیڑھ لاکھ روپے کا دان کیا ہے اس کے علاوہ بھی اس سنکر سے نبٹنے کے لئے بنے پردھان مندری کیئرز فنڈ میں لوگ خوب دان کر رہے ہیں بولی ووڈ ابینیت آکشہ گمار اس فنڈ میں پچیس کروڑ روپے کے دان کے ساتھ شروع ہوا سلسلہ جاری ہے اب ڈونیٹ کرنے والوں کی لائن لگ چکی ہے دکشن بھارت سے خبر آ رہی ہے کہ باہو بلی کلاکار پروہاس نے پی ایم ریلیف فنڈ کو تین کروڑ کی بڑی راشی دان کی ہے وہی پچاس پچاس لاکھ روپے کی رقم اندر پردیش اور تلینگانہ کے مکہ منتری ریلیف فنڈ کو دان کی ہے اس سے پہلے دکشن بھارت سے رجنی کانتھ کمل حسن پراکاس راج رہم چرن پاون کلیان اور مہیز بابو کے بیبھنیا ریلیف فنڈ میں دان کرنے کی خبر آ چکی ہے گروہوار کو کپل شرما نے اس آبدہ سے لڑنے کے لیے ریلیف فنڈ کو پچاس لاکھ روپے کا دان اعلان کیا ہے انہوں نے ٹوئٹ کر کے جانکری دی مہیز بابو نے اندر پردیش اور تلینگانہ کے سی ایم ریلیف فنڈ کو ایک کروہ روپے ڈونیٹ کیا ہے تیلے کو سپرسٹار رام چرن نے کیندر اندر پردیش اور تلینگانہ سرکار کو ستر لاکھ روپے ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ رقم انہوں نے پون کلیان سے پیریت ہو کر دی ہے رام چرن نے لکھا کہ ہماری سرکار جو کر رہی ہے اس سے پرابابیت ہو کر میں کچھ پریاست کرنا چاہتا تھا رام چرن نے پردان منتری نریندر موڈی اور راج شرکار کی پریاست کی تاریف کی ہے اس سے پہلے تیلے گو سٹار اور نیتا پبن کلیان نے ٹویٹ کر کے جان کری دی تھی کہ وہ پیم موڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے پردان منتری راہوز ابھی نیتا پرکاش راج فلم اندرسٹی کے ایسے لوگوں کی مدد کا احلان کر چکے ہے جو روز مرا کمائی کرتے ہیں پرکاش راج نے اپنے سٹاف کو بھی اگلے مہینے کا بیتن ایڈوانس میں دے کر چھٹی کر دی ہے اس پیچ پیٹرولیا منترہ لائک تحت آنے والی پبلک سیکٹر کمپنی نے پی ایم کیر فنڈ میں اب تک کا سب سے بڑا یوگدان ایک زار اکتیس پوائنٹ ٹو نائن کروڑ روپے جمع کر دیا ہے یہ رقم انڈین اویل بھارت پیٹرولیم آئین جی سی جیسے کمپنی نے اکٹا کی ہے پیٹرولیم اور گیس بیبھاک کے منتری دھرمیندر پردھان کے مطابق اس رقم کے علاوہ ان کمپنیوں کے کرمچاری اور ادھکاریوں نے بھی اپنے اور سے 61 کروڑ روپے جٹا کر کوش میں انودان کی ہے اور دوسری طرف عمران خان نے نہ ایسا کوئی ریلیف فان بنایا اور نہ ہی اس معاملے میں لوگوں کو کوئی جان کری دی اپنی سپیچ میں دونیشن کی جگہ عمران نے تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے پاکستان کا لون ماف کرنے کی بھیق مانگی پاکستان میں اب تک کسی نے اس معاملے میں کچھ ڈونیٹ نہیں کیا اور عمران نے پاکستانیوں سے امید چھوڑ کے آئی ایم ایف اور دنیا کی طرف اپنی نظر گھومالی کیونکہ عمران کو بھی پتا ہے اس کی جو عزت ہے پاکستان میں اسے دیکھ کے کوئی اسے پیسہ نہیں دینے والا عمران باہر کے لوگوں کو بے وقوب بنا کے پیسہ بٹو سکتا ہے پر جو لوگ اسے جانتے ہیں انہیں بے وقوب کیسے بنائیں گے عمران کی وجہ سے آج پاکستان میں ہر فوڈ ریلیٹڈ چیزوں کا آسمان چھو رہا ہے اس نے اگر اپنا راستہ نہیں بدلا تو فیوچر میں جب پی ایم کی پوشٹ نہیں رہے گی تو یہ کیا کرے گا وہ بھگوانی جانتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے جینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے have a nice day thank you very much